ناظرین پروگرام خیال اور سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک بہن نے سوال کیا ہے بلکہ گلہ کیا ہے کہ پام سنڈے قریب آتا جا رہا ہے اور آپ نے پام ٹری کے حوالے سے اور پام سنڈے کے حوالے سے تفصیل سے کوئی بات نہیں کی جی بہنہ آپ کا گلہ دور کرتے ہیں پام ٹری کی چھبیس سو اقسام ہے جی ہاں کوئی ایک قسم نہیں ہے بلکہ یہ جو ناریل کا درخت ہے اسے بھی پام ٹری ہی کہتے ہیں لیکن جو درخت یس سمسی کے استقبال کے حوالے سے جس پہ ہم بات کرتے ہیں جس کی ڈالیاں یس سمسی کی راہوں میں بچھائی گئیں اسے کہتے ہیں ڈیڑھ پام یعنی کہ خجور کا درخت اس کی ڈالیاں یس سمسی کے راستے میں بچھائی گئیں اور یہ وہ وقت ہے جب یس سمسی یورشلم میں داخل ہوتے ہیں یس سمسی یورشلم میں پہلے بھی کئی بار آئے تھے لیکن جو یہ انٹری ہے اس کو کہتے ہیں ٹرائیمفل انٹری یعنی کہ شہانہ انٹری یس سمسی ایک بادشاہ کی طرح جو ہے وہ یورشلم میں داخل ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک لفظ یوز کرتے ہیں اسرائیلی وہ پکارتے ہیں مدد کے لیے کہتے ہیں ہوشانہ یہ ایک ہیبرو ایکسپریشن ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے اس وقت جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب تھا سیو آس ناؤ ہمیں ابھی بچا یا اس کا ایک اور مطلب بھی ہے پلیز سیو آس برائے مہربانی ہمیں بچاؤ تو عبرانی زبان میں اس کا مطلب یہ ہے آج کل یہ لفظ جو ہے وہ تھوڑا مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے لوگ اس کو تعریف کے لیے یا خوشی کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ لفظ بارویں صدی میں یونانی اور لاتینی سے انگریزی زبان میں آیا تو جیسے مسیحی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں یہودیوں نے اس کو ویسے استعمال نہیں کیا تھا ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل میں رہنے والے لوگ یہودی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ سارے اسرائیلی یہودی نہیں ہوتے اسرائیلیوں میں سے صرف وہ لوگ جو یہودہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں صرف وہ یہودی ہوتے ہیں باقیوں کے نام ان کے اپنے اپنے قبیلے کی وجہ سے ہوتے ہیں ایک اہم بات پام سنڈے کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ پام کا مطلب ہتھیلی بھی ہوتا ہے یہ میں نے پچھلے ایک پروگرام میں کہا تھا پام کا مطلب ہتھیلی بھی ہوتا ہے تو جب آپ پام سنڈے منائیں تو یہ سمسی کی ہتھیلیوں کو بھی یاد رکھیں کیونکہ انہوں نے آپ کی خاطر بہت سارے زخم کھائی تھے بہنہ آپ کا قلعہ دور ہو گیا ہوگا میں اپنے سب دوستوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پچھلے پروگرام پر کامٹس کیے ہمیشہ کی طرح شرمین شاہ انیتا پول سیم ٹی وی علیشہ شہباز اور اس پروگرام کی بہت بڑی فین سمیرہ گل کچھ لوگوں کے نام مس ہو گئے ہیں میں سفر کر رہا ہوں تو لیکن اگلے پروگرام میں میں تفصیل سے ان کا ذکر کروں گا اور اگلے پروگرام میں میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ گت سمنی کا مطلب کیا ہے وہاں پہ یسو نے کیا محسوس کیا اور خاص طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک تصوراتی سا واقعہ ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یسو مسی نے دکھ سہا اور یہ جو کیپلریز کا پھٹ جانا ہوتا ہے اور خون کا مساموں سے باہر آ جانا ہوتا ہے اس کو میڈیکل کی زبان میں کیا کہتے ہیں اور کیا یہ واقعی کوئی بیماری یا کنڈیشن ہے یہ سارے راز میں اگلے پروگرام میں کھولوں گا تب تک کیلئے اجازت دعاوں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی عزیم کنم